اسلام علیکم دوستو بات کریں گے جو سمندری توفان ہے ایک نیا توفان ڈویلپ ہوتا ہے میں نے صبح اپنی ایک نیوز میں بتایا تھا کہ سمندر میں ایک جو ہے سلالہ دوفار ریجن میں ایک نیا سمندری توفان جو ہے وہ ڈویلپ ہوتا ہے اس کی سپیڈ جو تھی وہ فورٹی تو ففٹی کلیومیٹر پاراور تھی اور وہ سلالہ کوس سے جو تھا وہ سولہ سو کلیومیٹر دور تھا تو ابھی نیوز میں جو ہے وہ واضح آگئی ہے کہ اس کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اب ہاپ فول ہاپ فول لی اس پر دیر وہ ختم کرے گا اس کی سلالہ کلیومیٹر کی تھی اور وہ کم ہرہی لیکن اس کے باوجود جو سلالہ کا ساحل ہے وہاں پر جو ہے سمندر کی جو سطح ہے وہ اوپر رہے گی یعنی پانی کا لیول جو بڑا رہے گا اور جو ویوز ہیں جو لہ رہے ہیں وہ تین سے چار میٹر تک جو ہیں انچی رہیں گے تو ابھی بھی اور بارچوں کے جو ہے ایک دو دن میں وہ بھی وقفے وقفے سے ہونے کے چانسز ہیں تو بارچیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی اس سے پہلے جو انویسمنٹ کی گئی تھی کہ بارچیں جو ہیں ہنڈر سے ٹو ہنڈر میلی میٹر تک ہونے کے چانسز ہیں ایک اور دو جون کے درمیان تو آج دو جون ہے انشاءاللہ خیر ابھی تک جو ہے وہ ان کے مطابق جو ویدر فورکاسٹ اور منسٹری ہے ان کے مطابق اس تو فان کی شدت کم ہو گیا اور وہ نہیں ٹک رہے گا لیکن جو سمندر ہے وہ تھوڑا رف رہے گا اور لہروں کی جو ہائٹ ہے وہ تین سے چار میٹر تک رہے گی سو جتنے بھی لوگ اسیرے میں رہتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور بارشوں کی وجہ سے جو ندین آلے برے ہوئے ہیں وادیاں چل رہی ہیں ادورت بھی جانے سے گریز کریں چونکہ فائن بھی لگایا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ کچھ لوگ تو ایڈوینچر کی وجہ سے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں اور بعد میں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ جو بڑے دیر کے بعد ان کو پھنس لے رہے ہیں اس کے بعد ان کو بچایا گیا سو آپ کہیں بھی رہتے ہیں اپنا زیادہ سہدہ خیال رکھیں جتنا ممکن ہو سکے سیفٹی میریٹس کو فولو کریں اور دی گئی ہدایات پر عمل کو ضروری بنائیں لازمی بنائیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور سپیشلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم میں اسی کسی بھی آفت سے بچائے اور کرونا کی بباہ چل رہی ہے اللہ تعالی اس کو جلدی ختم کرے اور تمہاری تمام لوگوں کی تمام مشکلات کو دور کرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ